اسلام علیکم دوستو آج کی اس وڈیو میں میں پھر سے کمبیریزن کرنے والا ہوں ریال می سکس آئی کو ویوو کے ایس ون کے ساتھ جو کہ چار جی برائیم ایک سو اٹھائی جی بی کے سٹوری کے ساتھ آتا ہے لیکن ایتر آپ کو ڈسپلی اچھا ملتا ہے دیکھنے کو فون اچھا لگ رہا ہے تو تمام باتیں اسی وڈیو میں کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں آپ کو تو بتا ہی ہوگا ریال می سکس آئی پاکستان میں لانچ کر دیا گیا ہے 32000 کی رینج میں تو اس سے اچھا آپ ویوو کا ایس ون لے لیں جو کہ 2019 میں لانچ کیا گیا تھا لیکن ابھی بھی اس سے تگڑی والی سپیسیفکیشن آپ کو مر رہی ہیں آپ کے پیسے زیادہ نہیں ہوں گے تو اگر آپ ریال می سکس آئی کو خریدنا چاہتے ہیں تو ویٹ کریں اس کا پانچ سے چھ منت آپ کو پرائس جکیناً کم ہوتی دکھائی دے گی ادر وائز آپ میرا دوسرا کمپیریزن ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ریال می 5 پرو کا فون ہے اس کو آپ بائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دونوں فون کے ڈسپلے کو لے کر تو ویوو کا جو ایس ون ہے ادھر آپ کو سوپر ایمولویڈ کا ڈسپلے ملتا ہے تو ڈسپلے کے معاملے میں یہ ریال می 6 آئی پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو IPS LCD والا ڈسپلے ملتا ہے وہ بھی فل ایچڈی نہیں ہے 720 پیکزل کے ساتھ ایچڈی ڈسپلے ملتا ہے تو ویوو کے ایس ون میں آپ کو فل ایچڈی ڈسپلے دیا گیا ہے 1080 پیکزل کے ساتھ اور بیزل بھی بہت کم ملتے ہیں ریال می 6 آئی کے مقابلے میں جیسے ڈسپلے آپ کو سمسنگ کے فون میں ملتے ہیں سیم اسی طرح کا آپ کو ویوو ایس ون میں دیا گیا ہے سوپر ایمولیڈ کا ڈسپلے فل ایچڈی 1080 پیکزل کے ساتھ 6.38 انچ کا ویوو کے ایس ون میں آپ کو انڈرویڈ 9 دیکھنے کو ملے گا لیکن ریال می 6 آئی میں آپ کو انڈرویڈ 10 ادھر آپ کو ویوو کے ایس ون میں اس کی اپ ڈیٹز آتی رہتی ہیں آپ کو انڈرویڈ 10 کا آپشن مل سکتا ہے اگر ویوو کے ایس ون میں ہم چپسٹ کی بات کریں تو آپ کو میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سکسٹی والا چپسٹ دیا گیا ہے یہ وہی چپسٹ ہے جو کہ ابھی سمسنگ اپنے اے تھٹی ون فون میں دینے والا ہے تو اتنا چپسٹ یہ پرانا نہیں ہے بہت ہی کمال کا جبھی چپسٹ ہے گیمنگ کے لیے بھی جو آپ کو ادھر جی پیو ملتا ہے وہ سیم ریال می 6 آئی والا ہے یعنی کہ مالی جی ففٹی ٹو والا تو گرافیکلی بھی آپ کو کسی بھی طرح کا کمپرومائز دیکھنے کو نہیں ملے گا اسی طرح کی آپ گیمنگ کھیل سکتے ہیں جیسا کہ ریال می 6 آئی میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو اس سے بھی زیادہ ایکسپیرینس ملے گا کیونکہ ادھر آپ کو سپر ایمولیٹ کا فل ایچڈی ڈسپلی ملتا ہے اگر سی پی ایو کی بات کروں تو ویوک ایس ون میں آپ کو اکٹاکور کا سی پی ایو ملتا ہے 2.0 گیگارڈ سپیڈ کے ساتھ اور ریال می 6 آئی میں سی پی ایو کی سپیڈ مل جاتی ہے اکٹاکور 2.0 گیگارڈ ویوک ایس ون میں آپ کو 4 جبی ریم میں لے گی 108 جبی کی سٹورج میں لے گی اور ریال می 6 آئی میں بھی آپ کو 4 جبی ریم 108 جبی کی سٹورج میں لے گی اگر کیمرہ اس کی بات کریں تو ویوک ایس ون میں آپ کو بیک پہ 3 کیمرے ملتے ہیں 16 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈا 2 کا ڈیپ سینسر ہے اور دیکھنے کو کافی کمال کا یہ فون لگتا ہے شیننگ بہت کرتا ہے ریفلیکشن اس کی بہت کمال کی لگتی ہے تو ہاتھ میں پکڑا ہوا بھی فون کافی اچھی لک دیتا ہے اگر میں ریال می 6 آئی میں کیمرہ سٹ اپ کی بات کروں تو ادھر آپ کو 48 میگا پکسل کا مین کیمرہ مل جاتا ہے 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈا 2 کا میکرو 2 کا ڈیپ سینسر ہے اگر لک وائز فون کو دیکھا جائے اگر لک وائز فون کو دیکھا جائے تو ویوک ایس ون بیسٹ ہے فرانٹ پہ آپ کو ویوک ایس ون میں آپ کو 32 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے تو جوک ایک طرح کا کلر سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے ویوک ایس ون میں اور ریال می 6 آئی میں آپ کو 16 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے اگر ہم فنگر پرینٹ سکینر کی بات کریں تو ویوک ایس ون میں آپ کو ڈسپلی کے اندر ہی فنگر پرینٹ سکینر بھی مل جاتا ہے کیونکہ یہ فل سپر ایمولیٹ والا ڈسپلی ہے اور کسی بھی طرح کے سپیڈ کے معاملے میں بھی آپ کو کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی چیپ سٹ بھی کافی اچھا ہے تو سلو پروفارمنس دیکھنے کو نہیں ملنے والی تو ریال می 6 آئی میں بیک پہ فنگر پرینٹ سکینر ملتا ہے جو کہ آپ بجٹ فون میں آنا سٹارٹ ہو چکا ہے سائیڈ مانٹیڈ فنگر پرینٹ سکینر آ رہے ہیں جہاں پھر ڈسپلی کے اندر آ رہے ہیں اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو ویوو ایس ون میں آپ کو چار ہزار پانچ سو ایمیچ کی بیٹری ملتی ہے اٹھارہ وارٹ کی فاس چارجنگ کے ساتھ اور ریال می 6 آئی میں پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری ملتی ہے جو کہ اس کے مقابلے میں پانچ سو ایمیچ صرف زیادہ ہے اور ادھر بھی آپ کو سیم فاس چارجنگ مل جاتی ہے اٹھارہ وارٹ کی تو پرائس کی بات کریں تو ویوو کا ایس ون آپ کو مارکٹ میں تیس سے کتیس ہزار میں مل سکتا ہے آن لائن اس کی پرائس تو آپ کو پینتیس ہزار دکھائی دے گی جو کہ اوٹ ڈیٹڈ پرائس ہے آف لائن مارکٹ میں آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ اس پر مل جائے گا تو ریال می 6 آئی تو ابھی لانچ ہوا ہے تو آپ کو بتیس ہزار میں ہی ملے گا میری جو سیجیشن آپ کو اگر آپ نیا فون لینا چاہ رہے ہیں اید پر ویوو کا ایس ون لے سکتے ہیں ابھی آپ ویٹ کر لیں جہاں پھر ریال می 6 لانچ ہونا ہے تو دیکھتے ہیں وہ بھی اس طرح آور پرائس نہ لانچ کر دیا جائے اگر آپ ریال می 6 آئی کو خرید دیں گے تو جکیناً جتنے بھی فون آئیں گے کافی زیادہ پرائس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو چاہیے ان فون کا بائیکارڈ کرنا تاکہ ریال می اور باقی کے برینڈز کو بھی بتا چلے کہ پاکستان میں آور پرائس فون لانچ ہوتے ہیں تو کوئی بھی نہیں خرید تھا تو اس کا بائیکارڈ کریں ادروائز آپ دوسرے اپشن لے سکتے ہیں ریال می سی 3 کی طرف جا سکتے ہیں ریال می 5 آئی بیسٹ ہے تو ریال می کے اپنے ہی کافی زیادہ اچھے فون اچھی پرائس کے ساتھ تو پھر بھی ریال می نے اس دفعہ کیا بیوکوفی کی ہے کہ اتنی پرائس رکھ دیا تو کم زکامی تر 6 جی بی ریم تو دے دیتا اگر یہ پرائس انہوں نے رکھنی تھی چینل پر نہیں تھے سبسکرائب لازمی سے کر لینا اور نوٹیفکیشن کو آن کر لینا ملتے ہیں ناکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ